اسلام علیکم دوستو ہر ملک میں کچھ ایسے ادارے بھی ہوتے ہیں جو حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی برا کام جو ان کی پالیسی کے خلاف ہو وہ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں انہی میں ایک ادارہ ہے بی بی سی کا پاکستان میں تو ہر ادارہ کمپنی میڈیا جو آٹلیٹس ہیں سب کچھ بک چکا ہے صرف ایک ادارے کے آگے سب جھگ جاتے ہیں لیکن بی بی سی نے پاکستانی صحافیوں کے مو پر تماشا مارا ہے کہ ایسے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ امریکی وزیر خارجہ پھر سے پہنچ چکے ہیں اسرائیل سعودی عرب کا پیغام لے کر شکل آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں کس قدر پریشان ہیں اور پریشانی والی خبر ہی لے کر اسرائیل گئے ہیں یہ آپ کے سامنے ساری ڈٹیل رکھتے ہیں اور محمد رزوان کیوں بھارت چھوڑ سکتے ہیں ورلڈ کپ کے دوران ہی یہ ڈٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اب خبر یہ ہے کہ بی بی سی پر پریشڈ بیلڈ کیا جا رہا تھا کہ حماس کو دہشت گرد لکھو دہشت گرد کہہ کر ان کو بلاؤ جس پر بی بی سی کی انتظامیہ نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے یہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے آپ امیجن کریں کہ وہاں کے بادشاہ تک نے یہ مطالبہ کر دیا بی بی سی سے کہ دہشت گرد کہہ کر ان کو بلاؤ ان کو لکھو لیکن بی بی سی کا کہنا ہے کہ وہ جنگ جو ہی کہہ کر بلائیں گے اب یہ نہیں کہ بی بی سی کوئی فلسطین کی بڑی سپورٹ میں باتیں کر رہا ہے اسرائیل کے حق میں ہی وہ باتیں کر رہا ہے فلسطین کے خلاف ہی کر رہا ہے لیکن یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے اصول پر قائم ہوئے ہیں کہ جو ان کی پالیسی ہے وہ اس پر ہی چلیں گے ریاست ہمیں ڈکٹیٹ مت کرے ہم قانون کے مطابق ہی کام کر رہے ہیں اور پوری ریاست نے دوستو برطانیہ کی مجبور کر دیا بی بی سی کو لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے کیونکہ وہاں پر رول آف لا قائم ہے اور پاکستان میں ایک میٹنگ ہوتی ہے نامعلوم اور میڈیا ہاؤسز کی جس میں حکم دیا جاتا ہے عمران خان کا نام نہیں لینا اور سارے میڈیا ہاؤس وہیں پر لیٹ جاتے ہیں تو آپ دوستو بی بی سی کی اس بہادری پر اپنے میڈیا مالکان یا میڈیا ہاؤسز یا ان کے انکرز جو ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے اپنی رائے نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں اب پورے مغرب میں مسلمان صحافیوں پر پریشر ہے کہ وہ فلسطین کے حق میں بات نہ کریں امریکہ جیسے ملک میں بھی دوستو تین مسلم صحافیوں کو نکال دیا گیا ہے نوکریوں سے کہ تم یہاں پر نہیں بیٹھ سکتے تم فلسطین کی باتیں کرتے ہو مظلوم فلسطینیوں پر غازیب اسرائیل کے مظالم کا پردہ چاک ہونے کا خوف ہے مغربی میڈیا کو اور اس ڈر سے امریکی چینل نے تین مسلمان انکرز کو نکال دیا ہے نیوز چینل ایم ایس این بی سی نے ازادی ظہار رائے کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ہیں اور فلسطینیوں پر غازیب اسرائیل کے مظالم کا دنیا پر پردہ چاک ہونے کا ڈر ایسا بیٹھا کہ اس نے اپنے تین مسلمان انکرز کو موطل کر دیا مہندی حسن کا پروگرام جمعیرات کی رات نشر نہیں کیا گیا اور چینل کے منیجرز نے جمعیرات اور جمعے کو ایمن مہندی اور دین کی مذبانی کرنے کا اپنا سابقہ فیصلہ منصور کر دیا مہیو دین ایک مصری نساد امریکی چینل ان بی سی کے ایک تجربہ کا ریپورٹر ہیں جو غزہ کی صورتحال کی کوریج کرتے ہیں اور اپنے ایک پروگرام میں انہوں نے غزہ پر حملے کے بعد سہونی رہنماؤں پر کڑی تنقید کی تھی جس کے بعد ان کو بھی نکال دیا گیا دوسری جانب فرانس میں بھی ازادی صحافت پر حملہ کیا گیا ہے اور وہاں ال اکسا ٹی وی چینل کی نشریات بند کر دی گئی ہیں فرانس کے اس موت سبانہ اقدام پر ال اکسا ٹی وی انتظامیہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ چینل بند کرنا ازادی اظہار رائے کی خلاف ورسی ہے جبکہ یہ سارے ممالک دنیا میں ازادی اظہار رائے کا پرچار کرتے پھرتے ہیں اب دوسری جانب آئے تو امریکی فورن منسٹر سب سے پہلے اسرائیل اترے اور پھر میڈل ایسٹ کے دورے پر چلے گئے اور اب دوبارہ سے وہ دورہ مکمل کر کے اسرائیل میں اتر آئے ہیں اب یہ ان کی تصویر بہت وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں کہ ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ میڈل ایسٹ ممالک نے امریکہ کو زیادہ گھاس نہیں ڈالی ہے پہلے قطر گئے حماس کا دفتر بند کرنے کا مطالبہ کیا تو قطر نے کہا کہ خبردار ایسا سوچنا بھی مت ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے حماس کا دفتر کمیونیکیشن کے لیے ہے وہ بند کر دیا تو اسے کمیونیکیشن کیسے ہو کی پھر سعودی عربی گئے وہاں خبر آئی کہ رات کو میٹنگ ہونی تھی پوری رات انتظار کروایا سعودی والیہد نے امریکی وزیر خارجہ کو اور صبح جا کر ان سے ملاقات کی اور ان کے مطالبے مانے کی بجائے اپنا مطالبہ رکھ دیا کہ فوری طور پر جنگ بندی کروائی جائے اور اسرائیل کو قابو کیا جائے جبکہ امریکی وزیر خارجہ اسرائیل کا مطالبہ لے کر گئے تھے میڈالیس ممالک میں کہ حماس پر پریشر ڈالا جائے کہ حماس اسرائیل کے یرغمالیوں کو واپس کرے لیکن عربوں نے امریکہ کی بات نہیں سنی اور یہی مطالبہ کیا کہ آپ اب کچھ کریں اسرائیل کو سمجھائیں اور سیز فائر پہلے کروائیں اس کے بعد باقی سارے مطالبات بعد میں رکھیں یہ بات کی بات ہے لیکن سب سے پہلے یہاں پر غزہ میں بمباری کو بند کروایا جائے تو یہ سب باتیں اب جا کر امریکی وزیر خارجہ بتائیں گے اسرائیل کو کہ اب آپ کو ہی رکنا پرے گا وہ نہیں رکیں گے عربوں نے دوستو اس لیے امریکہ کو اتنی گھاس نہیں ڈالی ہے کیونکہ روس چین کے پیغامات عربوں کو آگئے ہیں کہ ڈرو مت ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ محمد رزوان بھارت چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جو سلوک ان کے ساتھ ہوا ہے ان کی ویڈیو بھی بہت وائرل ہو رہی ہے بھارت کے ساتھ میچ کی کہ جب وہ آؤٹ ہوئے تو کیسے نعرے لگے آپ یہ ایک بار پھر ویڈیو دیکھیں اب اس کے بعد ایک بھارتی وکیل نے محمد رزوان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کروالی ہے کہ محمد رزوان نے بھارتی گراؤنڈ میں نیدر لینڈ کے خلاف میچ میں نماز کیوں پڑھیں تو ان سب حرکتوں کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سپورٹ جنرلس زینب عباس بھی بھارت چھوڑ کر چلی گئی تھی تو ایسا لگتا ہے کہ محمد رزوان کو بھی اب بھارت چھوڑ کر جانا پڑے گا